قرآن سورة الفاتحة بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا مستعین اہدن السراط المستقیم سراط اللذین عرمت علیہم غیر المغضوب علیہم واللاللین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ و احب اللہ الزمن لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفر و احب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ و احب اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفر و احب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ و احب اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفر و احب اللہم بسوا بحضر الفاتحة وصورة المبارکة لا جمعی ارواح المؤمنین لا سیما الاروح المرومت المغفورة زوجہ شیخ شاہد علی صدیقی بحق عائمت المعصومین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجی الفرجہ ملکے باعواز بلند صلاوات بری اللہم صلی علی محمد وعالی محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ الا علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارِ الخلائقِ اجمعین والسلاة والسلام والدحیت والاکرام علی النبی المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیبِ الٰہِ الْآلَمِينَ اَبِ الْقَاسِمِ محمد اللہم صلی علی محمد وَالَا اَحْلِ بَيْتِهِ الْطَيِّبِينَ اللہم صلی علی محمد وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَالَا اَحْبَابِهِمْ وَأَصْحَابِهِمْ وَشِيْعَتِهِمْ وَمَوَالِيْهِمْ وَلَعْنَتُ الدَّائِمَةُ الْعَبْدِيَتُ وَعْلَا اَعْدَائِهِمْ مَجْمَعِينَ اما بعد فقد قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيد وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيد وَهُوَا أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَعَنْفِقُوا مِمَّا عَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتَيَا أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخْرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّكَوَعَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ سَلَمَاتُ وَلِيْتَ اللَّهُ اَكْبَرِ يَا رَسُولَ اللَّهُ يَا أَيْهَا اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد خالقِ کائنات بحق محمد محل بیت علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ پر فرمائے خالقِ لم جزل لا يزال بحق عائم اے اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو اس تذکر اے اہل بیت علیہ السلام کو اس ذکر کو اس مععزے کو ہماری ہم سب کے مرہومین تمام شہدہِ ملت اور باللخص جنابِ شاہد رضا صدیقی صاحب کی زوجہ مرہومہ کی بخشش کا ذریعہ قرار دے خالقِ کائنات بحقِ عائم اے حدا علیہ السلام ہم سب کو اپنے معصوم حادیوں کی سیرتِ طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی اندعاؤں اور اس عزیم عبادت کی قبولیت کے لئے مل کے با آوازِ بلند صلاوات اللہم صلح علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرج میرے محترم معزز اور مکرم سامعین اس حالِ ثواب کی مناسبت سے برسی کی مناسبت سے مجلسِ ترہیم کا انقاد ہوا صبح کی مجلس میں میں نے عرص کیا تھا موت ایک حقیقت ہے موت سے فرار ممکن نہیں ہے جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے یقیناً مرنا ہے موت بس ایک ہستی کو نہیں ہے جس پہ آنا صادق نہیں آتا ہے جو آتا جاتا نہیں ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا بس اسی کو موت نہیں ہے باقی جو بھی آیا ہے اس نے جانا ہے اس کا آنا دلیل ہے کہ وہ جانے کے لیے آیا ہے اللہ نے اس دنیا کو رہنے کے لیے خلق ہی نہیں کیا ہے یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے یہ مقامِ قرار نہیں ہے یہ تو ایک پل ہے پل عبور کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ تو مسافر خانہ ہے جو اس ٹاپوں پہ بنایا جاتا ہے اور مسافر خانہ سستانے کے لیے ہوتا ہے زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہوتا یا معصوم فرماتے ہیں یہ دنیا تو قید خانہ ہے مومن کے لیے تو قید خانہ سزا بھگتنے کے لیے ہوتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہوتے معصوم فرماتے ہیں یہ دنیا تو کمرہ امتحان ہے کمرہ امتحان تو پرچے حل کرنے کے لیے ہوتا ہے زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہوتا یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے دارن بالبلاء محفوفا وبلغدر معروفا یہ تو معصوم فرماتے ہیں دھوکے کی جگہ ہے یہ تو دھوکے سے بھرا ہوا ہے یہاں رہنے کا مقصد ہی کوئی نہیں یہ رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے یہاں تو اللہ رب العزت نے تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علا کل شئین قدیر اللذی خلق الموت والحیات لَيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُوا عَمَلَا سورہ ملک میں فرمایا بابرکت ہے وہ اللہ کائنات کے ذرے ذرے پہ جو قدرت رکھتا ہے اور اس قادر مطلق نے اپنی قدرت کی مثال دے کے کہا اللذی خلق الموت والحیات وہ وہ قادر مطلق ہے جس نے موت کو بھی خلق کیا جس نے حیات کو بھی خلق کیا میرا اللہ موت و حیات کو خلق کرنے کا مقصد کیا تھا فرمایا لَيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُوا عَمَلَا اللہ آزمانہ چاہتا ہے میری نعمتیں کھا کے میرا بن کے کون آتا ہے اللہ حکم یعین لَيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُوا عَمَلَا اللہ آزمانہ چاہتا ہے یہ تو مقامِ آزمائش ہے بھائی یہ تو مقامِ امتحان ہے اللہ فرماتا ہے لَيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُوا عَمَلَا اللہ حسنِ عمل چاہتا ہے اچھے عمل کون کرتا ہے یہ بہت دقیق بات ہے قرآن فسیح کلام ہے اللہ کا کلام ہے فساحت و بلاغت کے بلند درجے پہ فائز ہے اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا لَيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَكْسَرُ عَمَلَا اللہ یہ نہیں دیکھنا چاہتا دھیر عمل کون کرتا ہے اللہ کو زیادہ عمل نہیں چاہیے وہ کسرتِ عمال کو نہیں دیکھتا وہ حسنِ عمل کو دیکھتا ہے اچھا عمل کون کرتا ہے اچھے عمال کون بجالاتا ہے حسنِ عمل کا معیار اللہ کی نظر میں دھیر عمال بجالانا نہیں ہے کسرتِ عمال اسے نہیں چاہیے کوئی بندہ دن اور رات مسجد میں رہتا ہو میں نے تاریخ میں ایسے لوگوں کو پڑھا ہے جن کا لقب تھا مسجد کا کبوتر لقب تھا اس کا مسجد کا کبوتر تھا وہ ہر وقت مسجد میں رہتا ہوائجِ ضروریہ کے لیے باہر جاتا تھا کھا بھی کے پھر آ جاتا تھا اپنی ضروریات پوری کر کے پلٹ آتا تھا نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے یہاں عبادت کرتا ہے قرآن پڑھتا ہے ہر وقت مسجد میں بیٹھا ہے عمال کرتا ہے لیکن ایک منزل ایسی آئی جب اسے حکومت مل گئی جب اقتدار ملتا ہے اسے تو وہ مسجد میں بیٹھا تھا اسے کسی کارندے نے آ کے بتایا تجھے اقتدار مل گیا ہے تُو خلیفہ بن گیا ہے لوگوں نے تجھے منتخب کر لیا ہے آ خلافت کو سبھال قرآن پڑھ رہا تھا اس قرآن کو بند کرتا ہے کہتا ہے ہازا فراقن بینی و بینک تیرے میرا تعلق آج سے ختم ہو گیا اسے کسرت عمال نہیں چاہیے اسے حسن عمل چاہیے اچھا عمل ہونا چاہیے تھوڑا ہو کوئی فرق نہیں ہے خلوص سے ہو ہو ہونا چاہیے اللہ کو خلوص والا عمل چاہیے اور ہے بڑا کریم اللہ ہے بڑا مہربان اللہ اللہ کے لیے کام کیا جائے حسن عمل ہو اتنی قیمت بڑھا دیتا ہے ایک مرتبہ جو تلوار اٹھے اور گرے ہو خلوص کی بنیاد پر اسے سقلین کی عبادت سے بڑھا دیتا ہے اسے سقلین کی عبادت سے بڑھا دیتا ہے کہتا ہے اس کا نبی کہتا ہے زربت علین یوم الخندق افضل من عبادت السقلین علی کی ایک زربت خندق والی سقلین کی عبادت سے افضل ہے وہ خلوص دیکھتا ہے دوستو اللہ رب العزت اس لیے دنیا میں بھیج رہا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے اچھے عمل اللہ رب العزت نے یہاں بے مقصد تو نہیں بھیجا ہے بے مقصد تو خلق نہیں کیا اس نے میں کبھی کبھی سمجھانے کے لیے عرض کیا کرتا ہوں جس میں ذرہ سا شعور ہونا وہ بے مقصد کام نہیں کرتا اللہ نے انسان کو شعور اور عقل دونوں نعمتیں عطا کی ہیں شعور بھی عطا کیا ہے عقل بھی عطا کیا ہے یہ انسان بے مقصد کام نہیں کرتا آپ اس وقت گھر چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہیں تو بے مقصد تو نہیں آئے نا یہ صبح جو دکان جا کے کھولتا ہے بے مقصد تو نہیں جاتا نا اپنے آفس میں جاتا ہے بے مقصد تو نہیں جاتا مزدور منڈی کا روخ کرتا ہے بے مقصد تو نہیں جاتا نا کوئی صاحبِ عقل و شعور بے مقصد کام نہیں کرتا تو جب عام صاحبِ عقل بے مقصد کام نہیں کرتا تو جو عقل کا خالق ہے وہ بے مقصد اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر یا رسول اللہ یا اللہ اللہ رب العزت نے بے مقصد تو خلق نہیں کیا اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کیا تم ہی خیال کرتے ہو ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے ابس پیدا کیا ہے اللہ اللہ تم نے پلٹ کے ہمارے پاس نہیں آنا ہے آنا ہے نا جب ہمارے پاس پلٹ کے آنا ہے نا تو ہم نے تم سے حساب لینا ہے بہت دقیق حساب لے گا اتنا باریک حساب انسان تصور نہیں کر سکتا دنیا کے ایڈیٹر دنیا کے محتسب اللہ کے احتساب کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا یہاں کے ایڈیٹر کو دھوکہ دیا جا سکتا یہاں کے محتسب کو چکر دیا جا سکتا ہے یہ فوٹو کاپی لگی ہوئی ہے یہ خلط ہے یہ اصل کاپی نہیں ہے ایسا نہیں ہے اور ایسا ہے میں نے ایسا نہیں کیا تھا اسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے اور دنیا کے محتسب کو چکر میں لایا جا سکتا ہے نا لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے جو نامع اعمال لکھ رہے ہیں وہ معصوم ہیں وہ ہمارے کسی کلرک کے ہاتھوں کا لکھا ہوا حساب نہیں ہے اور وہ معصوم جو اللہ نے شانوں پہ بٹھائیں ہیں نا لکھنے کے لیے ہیں وہ بندے کی نیت سے بھی واقف ہوتے ہیں یہ بہت گہری بات ہے نا یہ فرشتہ جو نامع اعمال لکھ رہا ہے مرتب کر رہا ہے نا یہ بندے کی نیت سے بھی واقف ہے نا میں نماز پڑھ رہا ہوں میں آپ کی بات نہیں کر رہا اپنی بات کرتا ہوں لبل ہوں نماز پڑھ رہا ہوں اور اس لیے پڑھ رہا ہوں شیعہ میانی کے لوگوں کو پتہ چل جائے قبلہ حیدری صاحب بھئی کیا کہنے ہیں بڑی لمبی نماز پڑھتے ہیں بھئی بڑے خلوص سے نماز پڑھتے ہیں اس لیے پڑھ رہا ہوں یہ اس لیے نماز پڑھنا نیکی ہے یا برائی برائی ہے نا یہ دائیں کندے والا لکھے گا یا بائیں کندے والا پڑھ نماز رہا ہوں لیکن نیت لوگوں کو دکھانا ہے نا یہ تو میری نیت میں ہے نا بیان تو نہیں کر رہا نا اظہار تو نہیں کر رہا نا دل میں ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں تو یہ لکھے گا نا اس بائیں والے کندے کا لکھنا دلیل ہے کہ یہ میری نیت سے واقف ہے نا اللہ نے کیسے محتسب بنائے اللہ نے کیسے لکھنے والے بنائے ہیں جو نیتوں سے بھی واقف ہیں اور اتنا دقیق لکھ رہے ہیں اللہ خود قرآن میں اسے بیان فرماتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا نا جب اس کے سامنے نام عمال آئے گا نا اس بندے کے آئے گا سامنے نام عمال اپنا نام عمال پڑھ کے کہے گا مال حاصل کتاب لا یغادر سر ہیرتن ولا قبیرتن یہ کیسا نام عمال ہے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے وہ جو دوستوں میں بیٹھ کر آنکھ کے اشارے سے کسی مومن کی توہین کی تھی وہ بھی لکھی ہوئی ہے لا یغادر سر ہیرتن ولا قبیرہ نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات سب کچھ لکھا ہوا سب کچھ اور عجیب ہے میرا خالق مکمل نظام بنایا ہے یہاں تو فرد جرم آئید ہوتی ہے نا تو بندے انکار کر دیتے ہیں کہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے یہ چھوٹ ہے پھر سال ہاتھ سال لگ جاتے ہیں ثابت کرو ہاں وہ وقیل ثابت کرتا ہے وہ باس کرتا ہے وہ دلیلیں دیتا ہے ادھر کا یہ دلیلیں دیتا ہے پتنی کتنے حکومتیں بدل جاتی ہیں فیصلے نہیں ہوتے ہیں اللہ کے ہاتھوں کوئی ایک نظام ہوگا نہ فوری نظام ہوگا نہ یہ دربندہ کرے گا انکار میں نے یہ نہیں کیا تھا میں نے یہ نہیں کیا تھا اللہ سورہ حسین میں کہتا ہے یہ بول کے کرے گا انکار اليومہ نختبو علا فواہہم ہم اس کے مو پر مور لگا دیں گے تو چپ ہو جا فتکل منا اے دیہم ہم اس کے ہاتھوں کو بلوائیں گے اس کے پیروں کو بلوائیں گے اس کے آزاؤ جوارے بولیں گے بول بول کے کہیں گے اور میرے کریم اللہ تیرے سامنے جھوٹ بول رہا ہے میرے ذریعے سے کیا تھا خط مشکل اللہ اکبر یا رسول اللہ 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 اور یہ انسان کے لئے بڑی مشکل منزل ہوگی نا جب انسان کی اپنی آنکھیں بولنے لگ جائیں انسان کے اپنے ہاتھ بولنے لگ جائیں انسان کے کان بولنے لگ جائیں میرا اللہ میرے ذریعے سے یہ گانے سنتا تھا میرے ذریعے سے جھوٹ سنتا تھا میرے ذریعے سے غلط چیزیں دیکھتا تھا میرے ذریعے سے غلط کام کرتا تھا میرے ذریعے سے وہاں چل کے جاتا تھا جہاں سے تو نے منع کیا تھا پیر بولیں گے نا ہاتھ بولیں گے نا کان بولیں گے نا آنکھیں بولیں گی یہ پریشان ہو جائے گا پریشان ہو کے کہے گا تمہیں کیا ہو گیا ہے میرے ہو کے میرے ہاتھ میرے خلاف بول رہے ہو میری آنکھیں میرے خلاف بول رہی ہو میرے کان میرے خلاف گواہیاں دے رہے ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے میرے ہو کے میرے خلاف کیوں بولتے ہو مفسرین لکھتے یہ سارے بول کے کہیں گے ہم تیرے نہیں تھے ہم اس کی امانت تھے تو نے خیانت کی تھی ہم تیرے تھے ہی کب یہ آنکھیں میری تو نہیں ہیں یہ کان میرے تو نہیں ہیں یہ ہاتھ میرے تو نہیں ہیں یہ پیر میرے تو نہیں ہیں عزیزو یہ تو اس کی امانت ہے میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کوئی بندہ اپنی انگلی کاٹنا چاہے ابھی مجلس ختم ہو گھر جائے تیز چاکو اٹھا کے اپنی انگلی کاٹ دے کاٹ سکتا ہے شریعت اجازت نہیں دیتی اپنا کان کاٹ دے شریعت اجازت میں میرے اپنے ہیں نا کاٹ دوں تیرے ہوتے تو کاٹ دیتا تیرے ہیں ہی نہیں یہ خودکشی کیوں حرام ہے بھئی اگر جان میری ہوتی تو میری مرضیہ جب ختم کر دوں یہ پتنی کس کو غلط فہمی ہو گئی کہ میرا جسم میری مرضی یہ پتنی کس کو غلط فہمی ہو گئی نہ تیرا جسم تیرا اپنا ہے نہ تیری مرضی تیری اپنی ہے تجھ کراکار ہی نہیں سکتا اس جسم پر اس کی مرضی چلے گی جس کا یہ ہے تیرا نہیں ہے تیری امانت ہے تیرے پاس امانت ہے اور امانت کا اصول یہ ہوتا ہے عزیزو امانت وہاں استعمال ہو سکتی ہے جہاں امانت رکھنے والا راضی ہو اگر اس نے راضی نہیں ہے میں نے آپ کے پاس کوئی لباس امانت کے طور پر رکھ دیا تو آپ وہ پہن کے نماز پڑھ ہی نہیں سکتے جب تک میں اجازت میں کہوں نماز پڑھنی ہے تو محترم یہ آبا پہن لینا لیکن اگر نماز کے علاوہ پہنے ہوگے تو اجازت تو صرف نماز میں اجازت ہوگی یہ جس نے امانت رکھی ہے نا اس نے زابطہ بنایا ہے ادھر دیکھنا ادھر نہ دیکھنا اس نے بتایا ہے یہ سننا یہ نہ سننا یہ بولنا یہ نہ بولنا ادھر جانا ادھر نہ جانا اللہ کہہ رہا ہے ہم نے دونوں راستے دکھا دیئے بندے کو جبر تو کرتا نہیں نا اللہ راستے دونوں دکھا دیئے یہ اچھا راستہ ہے یہ برا راستہ ہے اب تیری مرضی ہے جدر چل ہے بڑا معصوم اچھا راستہ دکھانے کے لیے بھی معصوم رہبر عطا کیے بڑا کریم ہے بڑا کریم ہے اس اچھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے نا اس برے راستے سے بچنا چاہتا ہے نا میں نے تجھے محمد عربی جیسا نبی دے دیا میں نے تجھے علی حیدر کرار جیسا امام دے دیا میں نے اللہم صلح علا محمد وعالی محمد پورا نظام زندگی عطا کیا اللہ زندگی گزارنے کے ڈھنگ بتایا اللہ گھر میں کیسے آنا اور اتنا مکمل نظام ہے عزیزو قدم پہلا کون سا رکھنا ہے یہ بھی بیان کی ہے گھر میں داخل ہونا ہے تو پہلا قدم کون سا ہونا چاہیے مسجد میں داخل ہونا ہے پہلا قدم کتنا دقیق ہے نظام مسواق کرتے ہونا آپ تو خیر وہ برش آگئے ہیں نا پرانے زمانے میں جب درخت سے کاٹتے تھے نا عجیب ہے درخت سے کاٹنا بھی ہے نا تو پہلے جس کا درخت ہے اس سے اجازت لے لے مسواق بھی بغیر اجازت کے نہیں کاٹ سکتے اور اس کا بھی سائز بتایا ہے فلان درخت ہو فلان لکڑی ہو سبز ٹہنی ہو اتنا سائز کا ہو مسواق تو کرے گا سواب میں عطا کروں کتنا کریم ہے اتنا دقیق نظام اس نے دیا ہے نا ہاں سونا ہے نا رات کو تھکے ہوئے ہاں حیدری صاحب کی مجلس نے تھکا دیا نا خوشک مجلس دینا ہاں جا کے تھکے ہوئے سونا ہے نا سونا آپ نے ہے نا اللہ کا نظام اتنا محکم ہے کہ چارپائی پہ لیٹنا ہے نا ہمارے بتائے ہوئے طریقے پہ لیٹ جا تیرا لیٹنا بھی عبادت ہو جائے گا سیدھا لیٹو ایسے انبیاء لیٹتے ہیں سدائیں پہلو پہ لٹو ایسے سلحا لیٹتے ہیں بائیں پہلو پہ لٹو ایسے فلان بندے لیٹتے ہیں اوندھے مو نہ لیٹنا ایسے شیطان سوتا ہے اچھیب نظام ہے مکمل نظام اللہ نے عطا فرمائے یہ اس نظام پر چلنے کے ساتھ ہوتا کیا ہے توجہ چاہوں گا موت تو برحق ہے نا موت تو آنی ہے نا اسرائیل نے آنا ہے ہم چاہیں گے تو بھی آئے گا ہم نہیں چاہیں گے اور موت ہے مشکل نا اس عنوان سے ہمارے لئے ہم اپنے لئے مشکل سمجھتے ہیں یہ پوچھا حضرت امام حسن علیہ السلام میرے امام سے پوچھا گیا فرزند رسول وجہ کیا ہے آپ کے سامنے موت کو ذکر ہو آپ خوش ہوتے ہیں ہمارے سامنے موت کو ذکر ہو ہم پریشان ہو جاتے ہیں ہم ڈرنے لگتے ہیں ہم گھبرا جاتے ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں ہوتے ہیں نا ہم موت شروع کر دو نا مجلس میں مجلس ٹھنڈی ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں لوگ نا موت نام ہی ایسا ہے نام ہی ایسا ہے نام ہی ایسا ہے نام بندے حالانکہ میں طالب علم اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں پورے قرآن میں اللہ نے موت سے ڈرائے ہی نہیں ہے ایک آیت مجھے نہیں ملی اللہ نے کہا خبردار ہوشیار موت آ رہی ہے موت سے بچو موت سے ڈرو اللہ نے موت سے نہیں ڈرائے اس لیے کہ ڈروگے تو بھی مروگے کب بندہ ڈر کے موت سے بچ سکتا ہے ڈرے گا تو بھی مرے گا نہیں ڈرے گا تو بھی مرے گا تو پھر ڈرنے کا فائدہ کیا ہے اللہ نے موت سے ڈرائے ہی نہیں ہے یہ موت ڈرونی شائع ہی نہیں ہے موت سے گھمرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے موت سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے موت تو ایسی ہے جس سے معنوس ہونے کی ضرورت ہے اگر یہ ڈرونی ہوتی اگر یہ ڈرونی بلا ہوتی اگر کوئی مسئبت ہوتی ابو طالب کا بیٹا کبھی نہ کہتا علی موت کے ساتھ اس طرح معنوس ہے جیسے بچہ ماں کے دودھ سے معنوس ہوتا یا اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے موت ڈرونی شہ نہیں ہے موت کوئی مصیبت نہیں ہے موت تو نعمت ہے موت نعمت نعمت اور نعمت لینے کی کوشش کرنی چاہیے درنے کی ضرورت نہیں ہے موت سے ڈرونی ہاں مجھے صرف ایک آیت ملی ہے جس میں اللہ نے سورہ اللقمان کے آخر میں اللہ نے موت سے نہیں ڈر آیا موت کے انجام سے ڈر آیا موت تو ایک عمل ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے نا موت سے نہیں ڈرو ڈرو اس سے کہ موت کے بعد کیا ہوگا وہ مشکل ہے موت تو آنی ہے وہ تو ہر صورت میں آنی ہے اس سے نہیں بچ سکتے اچھا سنو مجھے ایک کلمہ بہت اچھا یاد آگیا بہت اچھی بات کہی کسی شخص نے بندے موت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کرتے ہیں موت نہ آئے کسی طریقے سے موت سے کوشش کرتے ہیں موت سے بچنے سے بچ جائیں گے ہاں بندہ کوشش کرے موت سے بچ جائیں بچ سکتا ہے آج نہیں تو کل جب اس کا فیصلہ حتمی ہو گیا تو پھر تو ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے نا وہ تو آئے گا جیسے اس نے لکھی ہے میں نے ایک جگہ پہ پڑا تھا آپ کے ملتان کے بارے میں کسی اخبار میں تھا یا کوئی بڑی بلڈنگ بن رہی تھی کوئی مزدور اوپر کھڑا تھا اوپر کھڑا تھا اوپر سے گرہ زمین پہ آگیا اوپر گرہ ایسے نیچے چوتھی پانچویں منزل سے زمین پہ گرہ چوتھی پانچویں منزل سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوا وہ سارے مزدور وہ ٹھے کھڑا رہا کٹھے ہو گیا بچ گیا ہے مٹھائی کھلا نا مٹھائی کھلا اس نے کہا میرے پاس تو پیسے ہی نہیں مزدور آدمی ہوں نا پیسے نہیں ہیں تو ٹھے کھڑا رہنے کہا یہ لے مجھ سے پیسے لے لے جائے کہا جاؤ یار کوئی اور جا کے لے کہا نہیں خود جا کے لے وہ سڑک کے اس طرح مٹھائی کی دکانے جا لے آ اب جب مٹھائی لینے کیلئے چلا نا آیا سڑک پہ ادھر سے کار آئی اس نے ہٹ کیا وہ پھینکا وہیں پہ ختم ہو گیا اس کی موت لکھی ہوئی تھی کہ اس کار کی ہٹ سے اس نے مرنا ہے اگر سیڑھیاں اتر کے آتا نا پہنچ نہیں سکتا تھا اس نے بھیجنے کا بندوبست کیا تھا نا تو مؤخر ہونی نہیں ہے اچھا یہ نہیں تاریخ میں بھی ہے حضرت سلیمان اللہ کے نبی ہیں اور بہت بڑے نبی ہیں دنیا میں حکومت مانگ کے لیے ہے اللہ سے رب حبلی ملکن میرے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کر مجھ سے پہلے کسی کو نہ دیو مانگ کے لیے تھی زمین پہ حکومت ہوا میں حکومت خضا پہ حکومت انسانوں پہ حکومت جنوں پہ حکومت پرندوں پہ حکومت بہت بڑی حکومت تھی نا اپنے دربار میں بیٹھیں آپ کا ایک صحابی آگئے گھبرایا ہو اللہ کے نبی میں نے بازار میں اسرائیل کو دیکھ اسرائیل مجھے گھور کے دیکھ رہا تھا لگتا ہے میری روح قبض کرنے آئے اللہ کے نبی مجھے بچا لو فرمایا اگر وہ آگیا ہے نا تو اب بچ نہیں سکتے کہنے یہاں سے وہ ہزاروں میل دور ایک جزیرہ ہے ہوائے آپ کے حکم کتابیں مجھے کسی کشتی میں بٹھاؤ ہوا کو حکم دو یہاں سے اٹھا کے وہاں پھیک دے فرمایا کر بھی دوں اگر تیرے لیے آیا ہے بچ نہیں سکتا ہے اس نے اسرار کیا آپ نے کشتی میں بٹھایا سمندر کے حوالے کیا ہوا کو حکم دیا لے جا وہ چلا گیا کچھ دنوں بعد اسرائیل حضرت سلیمان کی بارگاہ میں آئے حضرت سلیمان نے پوچھا یار وہ بتا فلان دن فلان وقت میرے فلان صحابی کو بازار میں تو نے آنکھیں دکھائی تھی اللہ کے نبی اس کا ٹاکرہ ہو گیا تھا میرے ساتھ میں پریشان تھا اسرائیل کہہ رہا میں پریشان تھا کس لیے پریشان تھے کہ حکم خداوندی یہ تھا آج بعد الزور یہاں سے ہزاروں میل دور فلا جزیرے میں اس کی روح کو قبض کرنا ہے میں اسے یہاں دیکھ کے پریشان تھا یہ پہنچے گا کیسے لیکن اللہ کے نبی اس کی قدرت دیکھئے جب میں وقت مقررہ پہ وہاں پہنچا یہ بیٹھا میری انتظار کر رہا تھا جب اس کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے اس کا فیصلہ تو اٹل ہے آنی ہے یقیناً آنی ہے لہذا موت سے نہ ڈرو موت کے انجام سے ڈرو قبر میں کیا ہوگا تنہائیے دو دو چار چار پانچ پانچ چھے چھے آٹھ اٹھ دس دس کنال کی کوٹھیوں میں رہنے والوں اس تنگ قبر میں کیسے رہو گے تیاری کر کے جاؤ خالی نہ جانا ہر روز زمین پکار پکار کے کہتی اور میری پشت پہ تقبر کی چال چلنے والے اکڑ اکڑ کے چلنے والے تیرا انجام میرے شکم میں ہے انا بیت الوحدتے انا بیت الوحشتے انا بیت الغربتے انا بیت التربتے انا بیت الدودے ہاں یہاں تنہائی ہے یہاں کیڑے اور مکوڑے ہیں یہاں اندھیرا ہے یہاں مٹی ہے خالی ہاتھ نہ آنا مٹی پہ نہیں سو سکتا فاہمیلو علیہ فراشن کوئی بستر لے کے آنا مٹی پہ نہیں سو سکتا نہیں سو سکتا مٹی پہ بستر لے کے آنا ساتھ یہ چٹائی کام نہیں آئے گی وہاں لوڈ شیڈنگ میں ڈر لگتا ہے انا اندھیرے میں اندھیرے میں ڈر لگتا ہے انا قبر کہتی ہے فاہمیلو علیہ سراجہ کوئی لائٹ کا بندوبست کر کے انا انا بیت الغربت میں تنہائی کا گھر ہوں فاہمیلو علیہ انیسن کوئی ہم دم ساتھی ساتھ لے کے آنا اکیلے نہ آ جانا یہاں تنہائی ہے انا بیت الدودے میں حشرات الارض کا گھر ہوں یہاں کیڑے ہیں یہاں مکوڑے ہیں یہاں بچھو ہیں یہاں سامپ ہیں فاہمیلو علیہ تریا کا اکیلے نہ آنا کوئی علاج کر کے آنا بغیر تیاری کے نہ چلے جانا وہاں ملتان سے لاہور جانا تیاری کرتے ہو نا ملتان سے اسلامباد جانا تیاری کرتے ہو نا یہاں تو یہ تین گھنٹے کا سفر ہے دو گھنٹے وہاں کام ہوگا شام کو واپس لو پہلے نہیں جا سکتے تھے اب تو موٹر وے بن گیا ہے نا سو بجاؤ شام کو جہاں واپسی کا امکان ہو اس کی تیاری کرتا ہے بار بار بیک دیکھتا ہے بریف کس چیک کرلو بھائی کوئی کاغذ رہ نہ گیا ہو کوئی پیسے رہ نہ گئے ہو کوئی فلان چیز رہ نہ گئی ہو وہاں مجھے ضرورت پڑے گی ہاں اس کی تیاری کر کے جاتا ہے اور جس سفر سے واپسی نہیں ہے بغیر تیاری کے جا رہا ہے کبھی سوچا ہی نہیں ہے میں نے کہا تھا یہاں شیعہ مہنی کیسی مجلس میں بہت سارے کاموں میں بندہ پلاننگ کرتا ہے پلاننگ کرتا ہے میں میرا بچہ ہوگا میں شادی کروں گا پھر میرا بچہ ہوگا پھر میں بچے کو بہترین ملتان کے بہترین سکول میں داخل کرواؤں گا میں اسے اعلیٰ تعلیم دلواؤں گا میں اپنے بچے کو پھر بہترین بزنس کر کے دوں گا اسے اچھے خاندان میں اس کی شادی کروں گا سوچتا ہے نا یہ جتنی پلاننگ کر رہا ہے پتنی ہوگی کے نہیں شادی ہو پتنی اولاد ہو ہو سکتا ہے اولاد ہو ہی نہیں اولاد ہو بیٹا سکول ہی نہ جائے سارے جتن کاٹ لیے اسے سکول بھیجنے کے لئے چلا گیا سکول پڑتا ہی نہیں نکمہ ہے نلائک پڑ گیا نوکری نہیں لگی ہو سکتا ہے کئی لوگ سندوں کو آگ لگا دیتے ہیں نوکری نہیں ملی تو میں سندوں کو کیا کروں گا ایسی حکومتیں بھی ہوتی ہیں لوگ بیروزگاری سے تنگ آتے ہیں کوئی خودکشی کر لیتا ہے کوئی سندوں کو آگ لگا دیتا ہے شہی کوئی نہیں پوری ہو رہی بچے کو نوکری نہیں ملی کوشش کی اسے بزنس کروا دیں کچھ بھی نہیں ہوا جس میں ممکن ہے نہ ہو سکے اس کی تیاری کرتا ہے مرنا یقینی ہے اس کی کوئی بھی تیاری نہیں کرتا ہے مرنا تو یقینی ہے اس کیلئے کوئی بھی میری پلاننگ میں شامل ہی نہیں جو لکھ کے تیار کرنا ہوں یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے کہیں موت کا ذکر ہی نہیں ہے میں نے مرنا بھی ہے بھائی زمین کے اوپر کوٹھی بناتا ہے ایک کوٹھی زمین کے اندر بھی بنا لے ایک گھر وہاں بھی بنا لے جہاں جانا ہے وہاں بھی بنا لے بڑے بڑے لوگ نا زہرہ لاہور میں بھی کوٹھی بناتے ہیں کبھی کبھی جانا پڑتا ہے نا کبھی اسلام آباد بھی کبھی گرمیوں میں مری جانا پڑتا ہے چھوٹا سی جگہ تو وہاں بھی جہاں سال میں ایک دن دو دن رہنا ہے وہاں گھر بناتا ہے اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں بھی ایک گھر بنا لے توجہ چاہوں گا میں ایک صحابی ایک صحابی یہ مال تیرا نہیں کسی غلط فہمی میں نہ رہنا عزیز ہو یہ مال آپ کا آپ کا نہیں اللہ خیرہ ہے حدیث قدسی میں یہ مال میرا مال ہے آپ کا ہوتا نا تو دنیا میں آتے ہوئے ساتھ لے کے آتے ہیں آتا ہے تو خالیات ہوتا تیرا ہوتا نا جاتے ہوئے ساتھ لے کے جاتے ہیں یہ بڑی مسئلہ تھا ہے آقام الہیہ میں جب بندہ انتقال کر جاتا ہے اسے غسل دیتے ہیں پہلے غسل دیتے ہیں غسل کے بعد اسے کافور لگت سات مقامات پہ ماتھے پہ کافور دونوں گھٹنوں پہ کافور دونوں انگوٹھوں پہ پیر کے انگوٹھوں پہ کافور دونوں ہتھیلیوں پر بھی میرا اللہ ماتھے پہ لگوالی ہے تو کافی ہے نا یہ ہاتھوں پہ کیوں لگا رہا ہے کیا حکم ہے یہ مٹھیاں بند ہو جائے نا کھولو اس کو کھول کے کافور ملو کیوں معصوم فرماتے اس لیے کہ دیکھنے والوں کو پتا چلے خالی ہاتھ جا رہا ہے کوٹھی یہی ہے بنگلہ یہی ہے کروار یہی ہے سب پیسہ یہاں بیک بیلنس ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا نا کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا تیرا نہیں تیرا ہوتا ساتھ لے جاتا نا میں نے ایک بندہ نہیں دیکھا جو مرتے ہوئے کوٹھی کبر میں لے جائے یہی رہ جاتا ہے سب کچھ نہیں ہے ایک بندہ ہے پیغمبر کی زندگی میں صاحبی ہے پیغمبر کیا توجہ چاہوں گا میں عزیزوں سے اچھا عرب ہے نا عرب میں تو زیرے لوگ بھیڑ بکریاں پالتے تھے اونٹ پالتے تھے گھوڑے پالتے تھے بہت سارے اونٹوں کا مالک بہت سارے اونٹوں کا مالک ہماری نظر میں بہت سارے اونٹوں کا اس کے دروازے پہ بہت سارے اونٹ سیکنوں کی تعداد میں بندے ہیں ایک صاحبی نے پوچھا یار کتنے ہو گئے نہیں اونٹ کتنے اونٹ ہیں تیرے آج کل کہتا ایک میرا ایک اونٹ ہے کہتا کیا بات کر رہے ہیں دروازے پہ اتنے بندے ہوئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ایک ہے اتنے بندے ہوئے کہ میرا تو ایک ہے بھئی تو نے پوچھا نا تیرے ایک کتنے ہیں تو میرا تو ایک ہے یہ صاحبی دور تو وہ بارگاہ نبوت میں آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا صاحبی ہے اس کے دروازے پہ سیکڑوں اونٹ بندے ہیں میں نے پوچھا تیرے کتنے وہ کہتا ایک ہے پیغمبر نے فرمایا ٹھہر جا نا اسے آنے دے نا اسے پوچھ لیتے فضول باتیں کیوں کر رہا ہے ٹھہر جا اسے آنے دے اتنے میں وہ بھی پیچھے سے آ گیا سید علم بیان نے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے تیرے دروازے پہ اتنے اونٹ بندے ہیں تجھ سے پوچھا تیرے کتنے تونے کا میرا ایک ہے کہتا یا رسول اللہ میں نے ایک اونٹ اللہ کی راہ پہ دے دیا ہے جو دے دیا ہے وہی تو میرا ہے اللہ وقت جو دے دیا ہے یا علی یا رسول اللہ یا علی اللہ اللہ صلی علی محمد جو میں نے اللہ کی راہ پہ دے دیا ہے وہی تو میرا ہے یہ جو پیچھے کھڑے ہیں یہ میرے تھوڑی ہیں ابھی روح نکل جائے یہ تو وراست میں منتقل ہو جائیں گے اس کے تو کوئی اور مالک بن جائیں گے پھر مرضی ان کی چلے گی اور عجیب ہے میرے امیر فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں میرے امیر کا خطبہ ہے میرے امیر فرماتے ہیں اوہ اللہ کے بندے اپنی اولاد کے لیے ہے اللہ کی نافرمانی نہ کیا کر بینک بیلنس بنا دے کوٹھیاں بنا دے بنگلے بنا دے حلال ہے حرام ہے کوئی تمیز نہیں ہے نہیں نہیں میرے معصوم فرمارے ہیں امیر المومنین فرمارے ہیں علی ابن ابھی طالب فرمارے ہیں اولاد کی وجہ سے حرام نہ کما کیوں کھائیں گے یہ حساب تجھے دینا پڑے گا کھائیں گے یہ حساب حساب تمہیں دینا پڑے گا فرمایا اگر تیرے بچے اللہ کے نافرمانے ہیں تو اللہ کے گستاخوں کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا ہے یا پھر اللہ کے دوست ہیں تو اللہ اپنے دوستوں کو تو فراموش نہیں کرتا جس نے تجھے دیا ہے وہ تیرے بچوں کو بھی دے گا حرام نہ کما جو آیتیں میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا سرنامہ کلام بنایا اللہ سورہ منافقون کی آخری آیتوں میں صاحبان ایمان کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں مال اور اولاد کی محبت میں یاد خدا سے غافل نہ ہو جانا مال کی محبت میں خدا کو نہ بھلا دینا جس نے ایسا کیا اللہ کہہ رہا ہے میری نظر میں گھاٹے کی زندگی ہے اللہ کو کبھی فراموش نہ کرنا یہ بہت اہم نکتہ ہے پتہ نہیں میرے پاس تو اب گھڑی نہیں ہے کہیں لیٹ ہو جاؤں تو مجھے معاف کر دینا اچانک آزانے آ جائیں گی پتہ نہیں چلے گا سلامات پڑھ لیجئے باب عزبول اللہ کو یاد رکھنا اللہ کو فراموش ذکر خدا سے غافل ہر وقت ذکر خدا میرے مال اللہ رب العزت حدیث قدسی میں فرماتا ہے اس سے بڑا بھی اس سے بڑا بھی اس سے بڑا بھی کوئی کنجوس ہو سکتا ہے خالی بیٹھا ہو اور ذکر خدا نہ کرے فارغ بیٹھا ہے کوئی کام نہیں کر رہا کوئی کام کر رہا ہے تو کار کوئی بات نہیں کر رہا نماز پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے ذکر باتیں کر رہا ہے ٹھیک ہے قرآن پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن کچھ نہیں کر رہا خالی بیٹھا ہے فارغ بیٹھا ہے کہ اس سے بڑا بھی کوئی کنجوس ہو سکتا ہے فارغ ویٹھا اور ذکر خدا نہ کرے اللہ ہے کتنا کریم کوئی اسے جو یاد کرتا ہے نا اللہ وعدہ کر رہا ہے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ ہو میرے بندوں تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا نا اللہ فراموش تو نہیں کر رہا نا اللہ بندے کو بھلا تو نہیں رہا نا اللہ اپنے بندوں کو یاد کرتا ہے حالبتہ دھمکی بھی دیتا ہے اللہ قرآن میں دھمکی دیتا ہے جنہوں نے دنیا میں ہمیں بھلا دیا ہے نا ہم آخرت میں انہیں بھلا دیں گے جنہیں دنیا میں ہمیں بھلا دیا ہے ہم آخرت میں انہیں ہم آخرت میں انہیں انہیں بھلا دیں گے جو دنیا میں ہمیں بھلا دیتے ہیں ہم آخرت میں کہیں اللہ نہ بھلا دے الاعیاز باللہ کیا اللہ پر نسیان تاری ہوتا ہے اللہ کے بھولانے کا مطلب ہے یعنی اللہ اپنی نظر رحمت پھیر لے اللہ اپنی نظر رحمت قیامت والے دن اس بندے سے پھیر لے گا یاد رکھ اپنے رب کو مولا پروردگار تجھے یاد رکھنے کا سلیقہ کیا ہے کیا جملہ ہے میرے آقا اللہ فرماتا ہے مجھے یاد کرنا چاہتا ہے انفقو مما رزقناکم موت آنے سے پہلے جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے نا اس میں سے کچھ میری راہ پر خرچ کر دے خرچ کر دے کچھ نہ کچھ خرچ کر دے میری راہ پر اچھا یہ جو مرہوم ہو جاتے ہیں نا فوت ہو جاتے ہیں ان کے ہم پر بڑے احسانات ہوتے ہیں میں امیروں کی بات نہیں کر رہا میں نوجوان بچوں کو جن کے ماں باپ غریب ہے نا میں ان سے بات کر رہا میں ان سے بات سلوات پڑھ لیجئے باپ اللہ اکبر کیا ٹائم ہوئے نہیں ٹائم کیا ہوا ہے ہوا کہے تو پھر عدہ گھنٹہ رہتا ہے اللہ اکبر کیا ٹائم ہوئے نا میں ان سے کہہ رہا ہوں امیروں سے نہیں غریب ماں باپ کے پاس دولت دنیا نہیں ہے ہے نہیں نا پیسے نہیں ہے دولت دنیا نہیں ہے عزیزو ان کے پاس صرف اپنی زندگی ہوتی ہے جو وہ بچوں پہ قربان کر دیتے ہیں ان کے پاس صرف زندگی ہوتی ہے اپنی جو اپنے بچوں کے لیے صرف کر دیتے ہیں نا خرچ کر دیتے ہیں نا ان والدین کی قدر کرو جو بھی اس دنیا سے جاتا ہے نا میرے معصوم فرماتے ہیں یہ جو کل رات گزری ہے ہر شب جمعہ ان روحوں کو اجازت ملتی ہے دنیا میں اپنے گھر جاؤ ہر شب جمعہ آزان مغرب سے صبح کی آزان تک یہ اپنے دروازے کے باہر رک جاتے ہیں شب جمعہ میرا مرہوم باپ بھی اس کی روح بھی آئے گی میری مرہومہ ماں کی روح بھی آئے گی میرا کوئی بھائی چلا گیا اس کی روح بھی آئے گی ہاں میرا کوئی بیٹا چلا گیا اس کی روح بھی آئے گی یہ سارے مرہومین آتے ہیں اللہ انہیں اجازت دیتا جاؤ جاؤ ذرا جاؤ یہ حدیثِ قدسی ہے اللہ خطاب بھی کرتا ہے اس بندے کو میرے بندے دیکھ جن کے لئے تو میری نافرمانی کرتا تھا نہ حلال نہ حرام کچھ بھی نہیں دیکھا نا جن کی وجہ سے میری نافرمانی کرتا ہے ان کی حالت کیا ہے جاؤ دیکھو ہر شبہ جمعہ مغرب سے لے کے صبح کی آدھان تک اپنے گھر کی ڈیوڑی کے بارلے دروازے پہ آتے ہیں والدین کیا کہتے ہیں یا ارحمو اولادی او میرے بچوں ہم پہ رحم کرو اللہ ماں کہہ رہی ہے مجھ پہ رحم کر باپ کہہ رہا ہے مجھ پہ رحم کر بھلایا نہ کرو انہیں انہیں فراموش نہ کیا کرو انہیں یاد رکھا کرو ہر شبہ جمعہ آتے ہیں یہ اور اس لئے حکم شبہ جمعہ کچھ نہ کچھ بھیجا کرو کچھ نہ کچھ بھیجا کرو پیسے تو نہیں مانگتے وہ وہ تمہارے پیسوں کے محتاج نہیں ہیں ایک فاتحہ پڑھ کے بھیج دیا کرو فاتحہ پہ وقت لگتا ہے فاتحہ پہ کتنی دیر لگتا ہے ایک منٹ سوہ منٹ ڈیڑھ منٹ ماں مانگ رہی ہے بیٹا اے رہا لال دیکھنا میں نے تیرے لئے کتنی زہمتیں اٹھائی تھی مجھ پہ رحم کرنا کچھ بھیجنا باپ کہہ رہا بیٹا کچھ بھیجنا میری طرف میں تیرا محتاج ہوں وہ ہے بڑا کریم میں نے آغاز گفتگو میں کہا تھا نا پتہ نہیں کون سی نیکی اسے قبول ہو جائے وہ کسرت کو تو نہیں دیکھتا نا وہ تو دیکھتا ہے ہاں خلوص کے ساتھ کون کرتا ہے اللہ کون سی نیکی معصوم فرمارے ہیں کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے نہ چھوڑا کر کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے اس کا ارتکاب نہ کیا کر تو چھوٹا سمجھ رہا ہے نا ہاں حدیث قدسی میں اللہ کہتا ہے وہ میرے بندے اِذَا وَقَعْتَ فِي مَاسِيَتٍ فَلَا تَنظُرْ لَا سِغْرِهَا جب کوئی گناہ کر لینا یہ نہ دیکھا کر یہ چھوٹا گناہ ہے وَلَا كَنِنْزُرْ اِلَا مَنْ اَسَيْتَا دیکھ جس کی نافرمانی کی ہے وہ کتنا بڑا ہے کس کی نافرمانی کی ہے چھوٹی چھوٹی نیکی بھی کیا کر فاتحہ پڑھ کے ماں بھاپ کو بھیجتے کتنی دیر لگے گی کچھ نہیں ہوگا اللہ نے دیا ہے نا سب کچھ ایک کلو پھل خرید لینا گھر نہ لے آنا وہیں کھڑا ہو جا دیکھ کوئی فقیر غریب نظر آتا ہے بیٹا یہ سیب لے جا گھر کھا لینا میرے اللہ اس کا ثواب میرے مرہومین کو دے دے کتنا لگے گا بھائی کیا خرچ ہوگا ایک کلو سیب پہ کیا سو روپیہ مہینے میں چار سو روپیہ بھی اپنے مرہوم بابا کو نہیں دے سکتے ہو اللہ اکبر بڑی مشہور روایت ہمارے علماء مجالس میں پڑھا کرتے تھے ایک مجتہد عالم دین نے دیکھا میرے شہر کا فلان ایک آدمی جنت اور جہنم کے درمیان بیٹھا ادھر جنت ہے ادھر جہنم ہے درمیان میں بیٹھا یہ مجتہد عالم دین اسے پوچھتا یہاں کیوں بیٹھے ہو جنت کیوں نہیں جاتے ہو کا قبلہ کچھ نیکی یا کم ہے تم میرے بیٹے کے پاس جانا صبح اسے کہنا کچھ کر دے اس نے تو مجھے بھلا دیے اس نے تو کبھی یاد ہی نہیں کیا ذرا جانا اسے ذرا میری طرف سے کہنا کچھ بھیج دے تھوڑی سی نیکی آئیں گی میں جنت تلا جاؤں گا یہ مجتہد صبح اٹھے نماز شب پڑی اسے فارغ ہوئے صبح کے واجبات ادا کیے تاقیبات سے فارغ ہوئے اس کی تلاش بس کے گھر گئے پتا چلا دھو بھی ہے کپڑے دھونے کے لیے دریا کے کنارے گیا ہوا ہے وہاں وہ اس کے پاس پہنچے وہ کپڑے دھو رہا تھا یہ لگے اسرار کرنے بیٹا مجھے تیرا بابا خواب میں ملا ہے جنت اور جہنم کے درمیان بیٹھا ہے حسرت سے تیری طرف دیکھتا ہے کچھ نیک کام کر دے اس کے لیے کہتا چلے جاؤ میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں چھوڑ کے کیا گیا تھا میرے لیے میں بچے پا لوں یا اس کے لیے کچھ کروں ہے ہی نہیں میرے پاس یہ مجتہد اسرار کرنے لگا ادھر سے انکار ہونا ادھر سے اسرار ادھر سے انکار جب تنگ آیا نہ دھوبی اس نے ایک چلو پانی کا لیا اور یوں دریا کے کنارے کی طرف ہاں پھینک کہتا ہے بس یہ ہے میں اپنے بابا کے لیے اس کا ثواب اللہ میرے بابا کو دے دے اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں مجتہد مایوس ہو کے گھر پہنچا رات کو سویا عالم خواب میں دیکھا وہ بندہ جنت میں پھر رہا تھا اوہ میرے کریم اللہ میں تیرے کس کس کرم کا ذکر کروں جنت میں پھر رہا ہے اس عالم نے پوچھا تیرے بیٹے نے تو کیا ہی کچھ نہیں تو جنت میں کیسے چلا گیا کہ مجتہد عالم دین تیرا شکریہ آپ گئے تھے نا آپ نے تبلیغ کی نا آپ نے اسرار کیا وہ جو چلو پانی کا اس نے ہاں اپنے چلو میں لے کے دریا کے کنارے پھینکا تھا نا کہ اس کا ثواب اللہ میرے بابا کو دے دے وہ جہاں پانی گرا تھا نا وہاں مچھلی کا ایک بچہ پیاس سے تڑپ رہا تھا پانی اس کے اوپر گرا وہ فسل کے دریا میں آ گیا اس کی زندگی بچ گئی اللہ نے مجھے جنت اتا کر کونسا حمل قبول کر لے اسے کونسی نیکی پسند آ جائے کیا کر اور سب سے بڑینے کی اپنے مرہومین کے لیے دعا مغفرت میرے اللہ میرے والدین کو بخش دے اور میں نے یہ واقعہ پڑھا ایک شخص آتا ہے نوجوان نوجوان عزیزوں سے ارز کر رہا ہوں میں بوڑھے تو اپنا وقت گزار چکے ہیں نا میں نوجوان عزیزوں سے کہہ رہا ہوں ایک شخص ہے صحابی پیغمبر کا یا رسول اللہ عرصہ ہوا میں شادی ہوئی میرے دل میں کبھی اولاد کی تمنا پیدا نہیں ہوئی شادی ہو گئی کبھی خیال ہی نہیں آیا اللہ اولاد عطا کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال میں حج پہ گیا تھا نوزل حجہ کو میدانِ عرفات میں گیا تھا میدانِ عرفات میں میں نے یہ منظر دیکھا تھا ایک نوجوان ہے جہرِ احرام پہنا ہوا ہے حالتِ احرام میں سر بھی ننگا تھا پیر بھی ننگے تھے جبلِ رحمت کے کنارے کھڑا تھا قبلہ کی طرف رخ تھا پسینہ بہ رہا تھا سورج کی تمازت تھی اس گرمی کے عالم میں وہ قبلہ رخ ہو کے صرف ایک جملہ کہہ رہا تھا رو رو کے کہہ رہا تھا الہی والدیہ اللہمہ والدیہ میرے اللہ میرے والدین کو بخش دے میرے اللہ میرے والدین کو بخش دے میرے اللہ میرے والدین کو بخش دے میں نے اس نوجوان کو دیکھا اس کے بعد حسرت ہوئی کاش اللہ مجھے بھی ایسا بیٹا عطا کرے جو میرے مرنے کے بعد میری بخش اس کی دعا کرے اللہ اکبر عزیزو جیسا کروگے ویسا بھروگے کتنا ماں باپ کو یاد رکھتے ہو کتنا مرہومین کو یاد رکھتے ہو کتنا ساتھ چھوڑ جانے والوں کو یاد رکھتے ہو جتنا یاد رکھتے ہو اتنے یاد کیے جاؤگے یہ تو اللہ کا نظام ہے نا جتنا یاد کروگے اتنے یاد کیے جاؤگے دعا کیا کرو نا میرا اللہ بخش دے انکو نا اور روایت ہے ماں سومین کی روایت زورو موتاکم زورو قبور موتاکم ہاں اپنے مرہومین کی قبروں کی زیارت کیا کرو جایا کرو قبرستان نا قبر پہ جایا کرو ماں کی قبر پہ باپ کی قبر پہ بھائی کی قبر پہ میں نے یہ روایت پڑھی نہ ہوتی میں کبھی نہ پڑھتا طالب انونا روایت کے جملے یہ ہیں وہ مرنے والے قبروں میں اپنے وارثوں کا انتظار کرتے ہیں میرا بیٹا آئے گا میرے پاس بیٹھے گا میرا بھائی آئے گا میری قبر میں انتظار کرتے ہیں جایا کرو تیزی میں جلدی میں کھڑے ہو کے فاتح پڑھ کے چلے نہ جایا کرو کچھ دیر بیٹھ جائے کرو وہاں ان سے باتیں کیا کرو معصوم فرماتے ہیں وہ آنے والوں کی وجہ سے معنوس ہوتے ہیں تمہاری آوازوں کے ساتھ معنوس ہیں ساری زندگی جو تمہارے ساتھ رہے ہیں اب تنہائی میں ہے نا اکیلے ہیں نا قبر پہ بیٹھا کرو ان سے باتیں کیا کرو ہاں اببہ کیا حال ہے امی کیا حال ہے بھائی کیسے وقت گزر رہا ہے ان سے کرباتیں اور میں نے معصومین کی روایت پڑھی ہے جب ماں کی قبر پہ جائے نہ باپ کی قبر پہ جائے نہ تیری کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو وہی بیٹھ جایا کر ان کی زیارت کیا کر انہیں سلام کیا کر پھر ان کے صدقے میں اللہ سے مانگا کر اللہ دعا ردی نہیں کرے ہم نے ہم نے بھلا دیا نا اپنے مرہومین کو ہم نے یاد ہی نہیں رکھا نا یہ کیا ہو اچھے میں نے کے بعد یاد کر لیا سال کے بعد یاد کر لیا پتنی اس میں کتنی دینداری ہے پتنی اس میں کتنی دنیا داری ہے اگر نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے بھائی فوت ہو گیا تھا برشی نہیں کروائی بابا فوت ہو گیا تھا دنیا داری نہ کر ہر روز یاد کر لیا کرنا نماز کے بعد اللہم اغفر للمؤمنین والممنات والمس کتنی دیر لکھتی ہے اللہم اغفر والدیہ میرے اللہ میرے والدین کو بخش دے میرے بھائی کو بخش دے میری بہن کو بخش دے میرے بچوں کو بخش دے میری زوجہ کو بخش دے ہاں انہوں نے جو ساتھ گزارا ہے نا ان کا حق ہے نا ہماری گردن پر اتنا بھی نہیں کر سکتے میرا اللہ انہیں معاف کر دے ہاں میرے عزیز میں نے زحمت دی آپ کو بہت لمبی ہو گئی گفتگو معاف کر دینا مجھے طالب علم ہوں مسافر ہوں کوئی بات قلب ناظرین پر گران گزری ہونا تو طالب علم سمجھ قدر گزر کر دینا میں پھر کہہ رہا ہوں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا جنت البقی ہے اللہ تمہیں مدینے لے جائے جنت البقی ہے ایک شخص کو دفن کیا جا رہا ہے پیغمبر جنت البقیہ میں آئے جیسے ہی دیکھا قبر کھلی ہے لوگ دفن کر رہے ہیں فرمایا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ ان کو روکا پیغمبر آئے دونوں گھٹنوں کے بل ہاں اس قبر پہ بیٹھ گئے میرے مولا کی ڈاڑی آنسوں سے پر ہو گئی اور ایک مرتبہ فرمایا استعدو لہا اولا الوقت اے سامنے کھڑے لوگو اس وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو قبر کے لیے تیار کرو موت کے بعد کے دنیا تو گزر جاتی ہے بھائی اس دنیا کے ساتھ کیوں دل لگا رہا ہے دنیا کی نیرندیوں میں کیوں پھس گیا ہے دنیا کے چکر میں کیوں آ گیا ہے یہ بھی چلتی رہے اپنی جگہ پر شریعت منع نہیں کرتی شریعت کبھی بھی نہیں کہتی تارک و دنیا ہو جا تارک و دنیا نہ ہو لیکن دنیا کا ہو کے نہ رہ جا کہ صرف تیرے سامنے دنیا ہو نہیں نہیں کچھ کل کے بارے میں بھی سوچنا آخرت کے بارے میں بھی سوچنا جہاں جانا ہے نا کیا کرنا چاہیے بس ایک روایت اور آپ کی زحمت تمام کروں کیا کرنا چاہیے حضرت موسیٰ اور لیلعظم پیغمبر صاحب شریعت رسول اللہ فرماتا ہے موسیٰ ہمیرے موسیٰ کلیم اللہ بتاؤ زندگی میں میرے لیے کیا کیا تھا کس سے پوچھ رہے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے نبی ہیں صاحب شریعت رسول ہیں اللہ سے ڈریکٹ باتیں کرتے ہیں مقام محقوہ تور پہ جا کے ڈریکٹ باتیں کرتے ہیں میرے موسیٰ نبی بتاؤ میرے لیے کیا کیا ہے پروردگار سلیت اللہ کا یہ نمازیں میں تیرے لیے تو پڑھتا تھا فرمایا موسیٰ میرے موسیٰ نماز تو تجھ پہ واجب تھی اپنا واجب ادا کیا ہے میرے لیے کیا کیا ہے پروردگار سمت اللہ کا روزے میں یہ جولائی کے روزے کوئی آسان تھوڑی ہے میں نے تیرے لیے تو رکھے ہیں فرمایا سوم جنت اللہ کا من النار یہ تو جہنم سے بچنے کا ڈھال ہے اپنا دفاعی سمان بنایا موسیٰ میرے لیے کیا کیا ہے کہ پروردگار سبحت اللہ میں نے تیرے لیے تصویح پڑھئی ہے سبوہن قدوسن سبوہن قدوسن فرمایا تصویح درجات اللہ کا فی الجنہ یہ تصویح تو جنت میں تیرے درجات بلند کرتی ہے اپنے درجے بلند یہ میرے لیے کیا کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ العظم پیغمبر بارگاہ رب العزت میں ارز کرتے ہیں میرا اللہ اگر نمازیں اپنے لیے اگر روزیں اپنے لیے اگر تصویح اپنے لیے یہ ذکر اپنے لیے ہے بتا وہ کون سے کام ہیں جو صرف تیرے لیے ہوتے ہیں ارشاد پروردگار ہوا اے میرے موسیٰ نبی حل سکیتا اتشانا بتا کسی پیاسے کو پانی پلایا اللہ اکبر کسی پیاسے کو پانی پلایا تھا کیا گھر کے باہر کوئی شبیل لگائی تھی ہلکہ سوتا اریانہ کسی ننگے غریب کو کپڑے دیئے تھے ہل ربیتہ یتیمہ کیا کسی یتیم کی پرورش کی تھی موسیٰ اگر یہ کام کر کے آوگے نا اتنا عجر عطا کروں گا سورے محشر والے پریشان ہوں گے موسیٰ کون سے کام کر کے آیا تھا اللہ نے یہ عجر عطا فرمایا بتا دیا ہے نمازیں پڑھ اپنے لیے ہیں روزہ رکھ اپنے لیے ہیں تصویح کر اپنے لیے ہیں ذکر کر اپنے لیے ہیں نا حقوق اللہ عدا کر رہا ہے نا ساتھ دیکھ کوئی بھتیجہ کوئی بھانجہ کوئی بہن کوئی بھائی غریب تو نہیں ہے سب سے زیادہ ثواب اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہے اس کی مدد کرنے کا بہن غریب ہے گھر چلا جایا کر کیا ہوا جو غریب ہے اللہ نے تجھے پیسے دے دی ہے متکبر ہو گیا ہے اپنی بہن کے گھر چلا جایا کر عید کے موقع پر اس بہن کے بچوں کا لباس بھی خرید لیا کر عید کے دن اس کے بچے تیرے بچوں جیسا لباس پہنیں گے متا غریب بہن کا جگر کتنا بڑا خوش ہو کے دعا دے گی اللہ تیری عمر کو لمبا کر دے گا غریبوں کا خیال رکھا کر پیاسوں کو پانی پلایا کر بھوکوں کو کھانا کھلایا کر غریبوں کو کپڑے دیا کر سال میں ایک دفعہ کر دے نہیں کر دو ہفتے میں ایک مہینے میں دو چار غریبوں کو لباس لے کتنا فرق پر کچھ فرق نہیں پڑتا بندے کا ہزاروں خرچ ہو جاتے ہیں نا کسی غریب کو لیا اسے لباس لے کے دے دے یہ سردیوں کا موسم ہے یہ لے جاؤ بیٹا لے ہاف لے جاؤ گھر غریبوں کو دے دے یہ دو چار لہاں گرم چادریں لے لے دیکھ کوئی مزدور بچارہ سردی میں ٹھٹھر کے جا رہا ہے ایک چادر اسے دے دے اللہ کو یہ کام کو اتنا پسند ہے بندے کو عجر عطا کرتا ہے میں نے زحمت دی عزیز ہو اللہ کیا کہہ رہا ہے پیاسے کو پانی پلاؤ کھا غریبوں کو کھانا کھلا ہو جس کے پاس چادر نہیں ہے اسے دو اس کا سر ڈھاپ دو یہ تو نہیں کہہ رہا پانی بند کر دو سمجھ گئے نا بڑے باشعور مجمع ہے نا وہ کہہ رہا ہے پیاسے کو پانی پلاؤ وہ کہہ رہا ہے یتیم کا خیال رکھو غریب کو کھانا کھلا ہو غریب کو کپڑے دو اللہ جانے کربلا میں کیسے مسلمان تھے پانی بند کر رہے تھے یتیموں کو تماشے مار رہے تھے بی بیوں کی چادریں لونڈ رہے اللہ اکبر کتنی غریب ہو گئی تھی زینب بس دو جملے اور میں آپ کی ذہمت تمام کر رہا ہوں ازادار اللہ مرہومہ کے درجات بلند فرمائے اللہ مرہومہ کی بخشش فرمائے کتنی غریب ہو گئی تھی زینب خود روایت کرتی ہے ایک مرتبہ ظالم بغیر اجازت کے جو خیموں میں آگئے ہماری چادریں لوٹنا شروع کی یوں ہی اتار کے نہیں دی دی زینب نے اس نے چادر کھینچی ایک طرف زینب کے ہاتھوں میں ایک طرف شمر ملون کے ہاتھ میں وہ اپنی طرف کھینچتا ہے یہ اپنی طرف کھینچتا ہے ساتھ روتا بھی ہے پوچھا ظالم لوٹتا بھی ہے روتا بھی ہے جب لوٹ رہا ہے تو رو کیوں رہا ہے کہ لوٹتا اس لیے ہوں زینب میں نے نہ لوٹا کوئی اور لوٹ جس کا کوئی نہ رہ گیا ہو کوئی تو اسے لوٹے گا اس لیے لوٹ رہا ہوں تمہاری غربت کو دیکھ کے تمہاری حالت یہ ہو گئی اب لوگ چادریں بھی لوٹ رہے ہیں کتنی غریب ہوئی زینب بس ایک جملہ آزادہ رہا ہے جناب فاطمہ کبرہ کہتی ہیں جب میرے بابا کی لاش پہ کھوڑے دوڑ گئے نا میں خیمے کے دروازے پہ کھڑی تھی سوچ رہی تھی مازہ یکونوں بنا بادزہ لکھ اب یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کریں گے میں یہ سوچ رہی تھی اتنے میں کچھ نیزہ بردار ہمارے خیموں میں داخل ہو گئے بی بیوں کے چادریں لوٹنا شروع کی زیورات لوٹنے شروع کیے میں اپنی چادر بچانے کے لیے ایک طرف دوڑی ابھی چند قدم گئی تھی پوشت میں نیزہ چمتا ہوا محسوس ہوا حسین کی بیٹی بے ہوشوں کے گر گئی کافی دیر بعد زینب قبرہ آئی اپنی بیٹی کا سر اٹھایا گود میں رکھا میری بیٹی آنکھیں کھول اٹھ فاطمہ قبرہ کہ امہ کیسے اٹھوں ظالم میری چادر چھین کے لے گیا کہ بیٹا آنکھیں کھول امتوں کے مثلوں کے صرف تیری جادر نہیں لٹی تیری پوپھی زینب بے مقنا ہو جادر موسیقا الا لعنة اللہ اللہ علا لکوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَنْ يَمُنْ قَلَبِينَ